بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہو رہی بلکہ اس میں حکومت سندھ ڈسٹرک ایڈمسٹریشن رینجرز پولیس کے لیے زلعی بلدیات سوئی سردن گیس کے الیکٹرک اور شہر کے تمام سٹیک ہولڈرز ادارے شامل ہیں یہ کاروائی سپریم کورٹ کی واضح ہدایت پر ہو رہی ہے جس میں سپریم کورٹ کی ہدایت واضح ہے کہ پاک برساتی نالے فٹ پاک اور فلہائی مقاصد کے لیے مختص قطع ارازی پر کسی بھی قسم کی تعمیرات تجاوزات کو فوراً ختم کیا جائے اس لیے تمام ادارے اس میں اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے حکامات اور فیصلے پر عمل درامت تمام اداروں پر لازمی ہے اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی کاروائی میں میڈیا کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور کچھ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں آج آپ کو زہمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس آپریشن میں متاثر ہوئے ہیں ان کو یہ خوشخبری دینا ہے کہ بلدیا عزمہ کراچی نے ان کو متبادل دینے کے لیے حتمی کاروائی مکمل کر لی ہے موزی صاحبی حضرات ان تجارتی مارکٹوں میں جو تاجر بلدیا عزمہ کراچی کو قرائے ادا کرتے ہیں ان کی تعداد 3575 ہے جن کی تفصیل اس طرح ہے ایمپریس مارکٹ 744 دکانے یہ وہ ہیں جو کی ایم سی کے ساتھ ریجسٹر تھے جو قرائیات دیتے تھے جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے ایمپریس مارکٹ 744 دکانے عمر فاروقی مارکٹ 603 دکانے میراج مارکٹ 176 شپس جھانگیر پاک مارکٹ 151 دکانے علی دینہ وارٹر کورس مارکٹ 151 علی دینہ وارٹر کورس مارکٹ 297 شپس جنا مارکٹ 100 شپس ریگل چاوٹ 3 دکانے اکبر روڈ مارکٹ 2 دکانے نانک وارہ مارکٹ 19 دکانے خوڑی گارڈن 139 شپس کراچی چڑیا گھر گارڈن 405 شپس شپس لی مارکٹ 936 شپس ٹوٹل 3575 دکانے بلدیا عزمہ کراچی نے 3575 متاثرہ تاجروں میں سے فوری طور پر پہلے فیز میں 1470 متاثرہ دکانداروں کے لیے مندر جزیل جگہوں پر آبادکاری کا پروگرام بنایا ہے اور حتمی منظوری کے لیے انشاءاللہ سمری وزیرعالہ سندھ صاحب کو روانہ کی جا رہی ہے توقع ہے کہ اس کی منظوری میں تاخیر نہیں ہوگی کیونکہ وزیرعالہ سندھ خود اس پوری کاروائی سے واقف ہیں اور متلاہ ہیں جو مندر جزیل ہیں پارکنگ پلازا لائنز ایریا یہ پروپوزل سببٹ ہوگا سی ایم صاحب کو پارکنگ پلازا لائنز ایریا 240 شپس ایمٹی خان روڈ پر کی ایم سی مارکٹ سے متصل پلات دھائی سو دکانیں دکانوں کی جگہ ہے اس میں دکانیں ویری کرتی ہیں چار فٹ بائی چار فٹ سے لے کے دس بائی دس فٹ تک ویری کرتی ہیں جگہ ہیں جو ان کے پاس ہیں پارکنگ پلازا لائنز ایریا کے سامنے پلات تقریباً 400 دکانیں کی سپیس موجود ہے شہاب الدین مارکٹ لائنز ایریا تقریباً 350 دکانوں کی سپیس موجود ہے کی ایم سی رنچھوڑ لائن مارکٹ 61 دکانیں فریر مارکٹ کی ایم سی 42 دکانیں خڑہ مارکٹ لیاری 100 دکانیں کی ایم سی سپر مارکٹ لیاکت آباد 27 دکانیں ٹوٹل 1470 دکانیں یہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان 1470 متاثرہ تاجروں کی قرآن دازی کے ذریعے پہلے فیز میں آبادکاری ہوگی اس کو ہم بیلٹ کریں گے انشاءاللہ ایکزیکٹ جو فگر 3574 میں سے 1470 یہ پہلے فیز میں آئیں گی قرآن دازی ہو جبکہ باقی 215 متاثرہ تاجروں کے لیے بھی جگہ کا تائین کیا جا رہا ہے جس کی سمرین وزیراعی سندھ کو روانہ کی جا رہی ہے دوسرے فیز میں جلد ہی ان کو بھی متبادل دیا جائے گا مجھے یقین ہے کہ چھوٹے تاجروں کی آبادکاری کے لیے جو اسکیم ہم نے بنائی ہے یہاں تاجروں کو پہلے سے زیادہ بہتر محول میں کاروبار کے مواقع مجیستر آئیں گے کیونکہ یہ جگہیں نہ خوٹ پاتوں پر ہیں نہ ہی یہاں ان کو مستقبل میں ہٹائے جانے کا کوئی خطرہ لاحق ہوگا ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا روزگار محولیہ کیا جائے تاجروں کو جو یہاں سے جن کو افیکٹ ہوا ہے کہ وہ ساری زندگی آرام سے ایک صحیح جگہ پہ کاروبار کر سکے کراچی کے شہری خصوصاً متاثرہ تاجر اور شہری ہمارے بھی بھائی ہیں اور ہمیں بھی ان سے محبت ہے ہم ان کے کاروبار کو ختم کرنا نہیں چاہتے اور ہم ان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی ان کو تنہا یا بے یار و مددگار چھوڑیں گے ایک ایک متاثرہ تاجر کو آباد کریں گے جب تک ایک ایک متاثرہ تاجر متبادل جگہ نہیں ملے گی اس وقت تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے لہٰذا کوئی بھی اس پر سیاست بازی نہ کرے کراچی کے فٹ پات پاکس اور نالے آزاد ہو رہے ہیں اگر بلدیا یا کسی بھی سرکاری ادارے نے اس وقت ان جگہوں پر آبادکاری کی تو وہ غلطی تھی ممکن ہے کہ اس وقت کی ضرورت رہی ہو مگر آج یہ شہر ان جگہوں پر قبضے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان جگہوں پر کاروبار ہو سکتا ہے بلدیا عظمہ کراچی کو بھی فی الوقت ریوینیو کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ان دکانوں کو مگر جو کام شہر کے لیے ضروری ہے اس کو پورا کرنا ہے میں اس موقع پر میڈیا سیویس سائٹی شہریوں اور متاثرہ تاجروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کاروائی میں تعاون کیا موسیقی موسیقی